نانگا پربت پر تہتر سو میٹر کی بلندی پر فس گئے ہیں سیکیٹری الپائن کلب آف پاکستان قرار ہیدری کا کہنا ہے کہ دونوں کو پہمہ برفانی توفان کی وجہ سے فس گئے ہیں شہروس کے والد کی آرمی چیف آف سٹاف سے فوری ریسکیو آپریشن کرنے کی اپیل آپ کو بتاتے چلیں کہ کو پہمہ شہروس کاشف اور پزللی نانگا پربت پر تہتر سو میٹر کی بلندی پر فس گئے ہیں سیکیٹری الپائن ترب آف پاکستان سرار ہیدری کا کہنا ہے کہ دونوں کو پہمہ مرتانوی برفانی توفان کی وجہ سے پھرس گئے ہیں شہروز کے والد کی آرمی چیف آف سٹاف سے فوری ریسکیو آپریشن کرنے کی اپیل روزینہ علی ہمارے ساتھ موجود ہیں روزینہ بتائیے گا ترجمو نکو دیکھیں گا شہروز نے چھوٹے کی ہے اور اس کی کھٹی ہی چھوٹے کی کے بعد راہن ستا ہو گیا بتایا ہے یہ جہرہ کی وہاں پر اس وقت پر موسمی صورت ہے وہ کافی ہے برفانی توفاست ختکہ اور انہوں پر دوسرے کوہ پرمہ ہیں وہاں پر چلے گوہ پر پہنے ہیں میں شہرت کاشک کیوں کا کہنا ہے کہ وہاں پر ایک ٹیمک ہے وہاں پوری ایسی موضلہ نہیں ہو رہی اور وہاں پر ان کی دکھوا ہے کہ اوپن جو کیو آپریشن ہے اور ان کے حوالے سے ابھی تنجیدہ اقدام کرب غورنے جا جا رہا جسکے انہوں نے اکیب سلیب جو ہی کی ساتھ اور آرہ ہوتے ہوئے ابھی ہے کہ کیو آپریشن کیا جا رہا ہے جب ہم نے اپنائے سے بھی معلوم ہے تو ان کا کہنا ہے اوپنی صورتحال خراب ہے تا سوالے سے غور جا رہا ہے کہ اوپن جو کیا جائے موسم کی تنجیدہ ہو تاکہ اوپن کی جانے جب جایا جا سکے سوال اوپن یہی ہو سکا ہے کہ شہر ہی ہو جاتا اور ہی دونوں کو سوال چکیاروزینہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہی تھیں